جی سلام علیکم استان رئیس خان صاحب مجھے میں ڈاکٹر سیما خان بول رہی ہوں جو لوگ مجھے سکرین پہ نہیں دیکھ سکتے پریزیڈنٹ موسی کار ویل فیر ٹرسٹ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لئے آنر اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت آپ میرے گھر پہ موجود ہیں اور بہت زبدست شام اور ٹائم ہمیں دیا ہے آپ نے تو میں کچھ چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے تھوڑے سے خیالات کا اظہار کرتی جی ڈاکٹر سیما بہت بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلی بات آج جو آپ کے گھر میں جو ایک اعتمام ہوا ایک ایبننگ ہوئی کچھ میمان تھے آپ نے ہمیں بھی بلایا بہت ہی زبردست اور بہت اچھی ہوئی اور ہمیشہ ہی ہوتی ہے جب بھی آپ کبھی آتی ہیں تو آپ کے ساتھ get together ہوتی بہت مزہ آتا ہے اب میں بات کروں گا موسیقار وینک فیر ٹرسٹ کے بارے میں دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے دوہزار ساتھ میں آپ نے یہ شروع کیا تھا اور میں ایک چیز یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ارگنیزیشنز اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ میں نے اپنے زندگی میں بہت بنتی دیکھی ہے بہت سارے لوگوں نے بنایا موسیقی کیجئے ہم نے یہ ارگنیزیشن بنایا ٹرسٹ بنایا یہ کریں گے وہ کریں گے مگر سچی بات اگر میں کہوں جو کام موسیقار ٹرسٹ نے کیا ہے نا وہ کسی میرا میرا تجربے کی مطابق میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تو اپنے زندگی میں بہت سارے بنتے ہوئے دیکھے ہیں ادارے لیکن موسیقار ٹرسٹ نے جو کام کیا ہے فنکار کے بارے میں جو ہم نے دیکھا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں جس میں کونے کونوں سے آپ فنکاروں کو آپ اس اس ٹرسٹ نے جو ہے وہ نکالا ہے ان کا ان کی خدمات لی ہیں ان کی خدمت کی ہے ان کو ان کی پہچان کرائی ہے اور یہ یہ کریڈٹ جاتا ہے موسیقار ٹرسٹ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں اور ہم نے بھی اس میں بہت کام کیا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ میں نے آپ کے اس اس حوالے سے میں نے بہت ساری پرفارمسز کی ہیں آپ نے مجھ سے مجھے بھی موقع دیا تو بڑے اچھے لوگ آتے ہیں سننے والے بڑی ویل مطلب ہر چیز اپنی جگہ بڑی سٹ نظر آتی ہے اور نائز نظر آتی ہے پروگرام شروع ہونے سے آخر تک تو یہ آپ کی محنت ہے ساری اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ دیتے ہیں یہ ان کی محنت ہے تو میری تو یہ دعا ہے کہ یہ جو موسیقار ٹرسٹ ہے یہ بڑا قائم دائم رہے اور اس سے بھی بہتر کا ارکردگی کرے اور جو فنکار ہیں جن کو سب سے بڑی بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں جو آرٹسٹ ہیں جو جو عام طور پر آپ اس میں لے کے آئیں ہیں لوگوں کو ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی بڑا اچھا غزل گانے والا ہے یا کوئی ساز نواز ہے یا کوئی سارنگی والا ہے یا کوئی ساز نواز ہے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں سے دھونکے آپ کے ساتھی نکال کے لائے اور پھر اس سے آپ نے گوایا یا کوئی بھی ساز بجھویا تو لوگوں کو اس کی پہچان ہوئی اس کے لئے بھی اچھا ہو گیا اور آپ نے تو ایک اچھا کام کیا تو یہ دن دبنی ترقی کرے پھولے پھلے اور ہم اس کو دیکھیں بہت شکریہ 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 ہمیں گیا کوئی ایسا یہای میسیج دے سلم کی پوائنٹا helps کوئی جنرل کہا پاکستان کے لوگوں کو یا اداروں کو بườد کوئی دو تین ایسی مین باتیں جو ہمارے اس چینل کے تھرو یا ہمارے تھرو پہنچ سکے وہ آپ بتائیں دیکھیں میں آپ کو اگر میں سچ بولوں نا تو دو باتیں فنکار کے لیے بھی میں ایک میسیج دوں گا اور اداروں کا اپنے نام لیا ان کے لیے بھی ایک میسیج دوں گا تو اداروں کے لیے پہلے بات کرتا ہوں اداریں میں نے اپنے پوری لائف میں لوگوں کو اداروں سے request کرتے ہوئے دیکھا ہے اداروں کو چاہیے یہ کریں اداروں کو چاہیے یہ کریں ان کو چاہیے فنکار کا یہ کریں ان کو چاہیے یہ کریں میں بچپن سے دیکھتا میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی ادارے نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو یہ سچی بات ہے ٹھیک ہے ہم ریڈیو پہ اپنے والی صاحب کے ساتھ جاتے تھے وہاں بڑے بڑے لوگ بن رہی ہیں مختلف یونین بن رہی ہیں فنکاروں کیوں یا ٹی وی کو چاہیے یہ کریں میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو بالکل جیسے مرضی سمجھیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اداروں کو یہ کرنا چاہیے اداروں کو ان کی خدمت کرنے چاہیے ان کا وضیفہ لگانا چاہیے ان کو کام دینا چاہیے یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتا ادارے کچھ نہیں کرتے اور جس فنکار نے کیا ہے اپنے بلبوتے پہ کیا ہے اپنے کام کے ساتھ کیا ہے اب فنکار کی طرف آتا ہوں فنکار جو بھی ہے میں بھی اس فیلڈ میں ہوں میرا اوڑنا بچھونا میرا رزق روٹی کمانا سب اس کے ساتھ ہے اور میں کچھ اور کرنا بھی نہیں چاہتا ٹھیک ہو گیا اللہ نے مجھے بہت نوازہ بہت ایوارڈز دیئے ہیں پوری دنیا میں میں نے پرفارم کیا سب کچھ میرے ساتھی ہیں بہت سارے میرے ساتھی ہیں جو میں ایساں کام کرتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہتا ہوں جب ملتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کسی پہ بھروسہ نہ کریں اپنے اوپر بھروسہ کریں اپنے کام پہ بھروسہ کریں اور اپنے کام کو آگے لے کے بنیں اور جب آپ کام کر رہے ہوں یہ بھی چیز میں نے بچپن سے دیکھی ہے اور اس کا انت بھی دیکھا ہے اور وہ بڑا خوفناک ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کے اوپر ایک وقت آتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے ایک وقت آتا ہے آپ کو لوگ سن رہے ہیں آپ پیسے بھی کمارے ہیں جب آپ کام کر رہے ہو پیسے کمارے ہو تو اپنے پیسے کو اور اپنے آٹھ کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ کل کو سب کچھ صدا نہیں ہے ایک ڈائم آتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میرے پاس وقت آیا اور یہ مجھے آمدن ہو رہی ہے یہ صدا نہیں ہے تو میں نے ایسے اپنی زندگی کو گزار لینا ہے کہ کل کو اگر میں یہ میں فنکار کے بارے میں کہہ رہا ہوں کل کو اگر میں اس قابل نہیں رہتا یا لوگ نہیں سنتے ہیں کہ میری جگہ کوئی نئے لوگ آجاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی بچت یک کا ذریعہ یا کچھ آپ نے ایسا کچھ سائیڈ بزنس یا کوئی ایسی انویسمنٹ کی ہو جو آپ کے کام آئے یہ میں فنکار کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں جس سے فنکار بڑے متاثر ہوئے ہیں بہت سارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی یہاں ہوئے ہیں تو فنکار کو میں یہ کہوں گا کہ جس وقت وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت پتہ نہیں چلتا لگتا ہے بھائی ایسا ہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا فنکار کو میں کہوں گا جیسے اس کا اچھا لگتا ہے وہ کام کرے اور ساتھ ہی یہ پلاننگ شروع کر دے کہ مجھے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ سیف کرنا ہے اور تاکہ اس کو بعد میں تکلیف نہ ہو آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ایسی آخری وقت آتا ہے کس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں ملتی ہیں نا تو یہ کیوں ملتی ہیں یہ نہیں ملنی چاہیے تو اس میں آپ کسی میں مدبروصہ کرے ہیں آپ کے پاس اگر علم ہے آپ گائک ہیں تو آپ اپنی گائکی پہ اور کسی پہ پلاننگ پہ اپنے بچوں کے ساتھ ملکے اس پہ کچھ بھی ہیں تو آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں اچھا کام کروں گا پیسے کمانوگا اس کے اوپر آپ کر رہے ہیں ٹی وی کیا کر رہے ہیں پین سی اے کیا کر رہے ہیں فلانہ ادارہ کیا کر رہے ہیں کوئی ارگنیزم کیا کر رہے ہیں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا یہ میرا دو ٹوک جو جواب ہے یہ میں آپ نے جو مجھے سوال کیا اس کا یہ جواب ہے تلخ ہے جیسا بھی ہے لیکن یہ بات بڑی صحیح ہے تو فنکار کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی جی تینکیو بیری مچ آپ نے دل سے اپنے جذبات اور اپنی ویوز ہمیں دیئے ہماری لیے بہت فیلیبل ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا میسج جتنی دور تک پہنچ سکے یہ پہنچیں بہت بہت شکریہ